اسلام علیکم جی پاکستانی حکومت نے سعودی عرب میں حاجیوں کے شکایات کے ازالے کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے جو وہاں پر آپ کو ہیلپ دیکھ سکتی ہے کسی بھی قسم کے مسئلے میں اگر خدا نہ خواستہ آپ دو چار ہوں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کہاں کہاں حاجی کیم موجود ہیں ان کے کیا فون نمبرز ہیں ان کے کیا ایڈرس ہیں پشاور سکھر فیصل آباد ملتان سائیوالسی آلکوٹ کراچی اسلامباد کوئٹا اور فیصل آباد بغیرہ ان تمام شہروں کے جو حاجی کیمز ہیں وہ کہاں پہ ہیں اور ان سے آپ کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں یہ ساری معلومات ہم آپ کو دیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ متر لے رہا سکیں تو یہ پیج پر کے سامنے آتا ہے تو اس میں ہم جاتے ہیں حج انکوائری یہ جو آپ کو ہم نے نظر آ رہا ہے ہم نے کلک کیا یہ سامنے آتا ہے اس میں گورنمنٹ سکیمز کی تین چار اس میں آپشن ہے جس میں آپ کو جو چاہیے آپ اس پر سرچ کر سکتے ہیں پرائیوٹ سکیم کی بھی تمام تر دیٹیل ہیں جیسے یہ ریزلٹ جو تھے سکیم کے وہ ہیں دوسرے نمبر پر فلائٹ شیڈول ہے اس کو بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنی فلائٹ کا شیڈول کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کی فلائٹ کب ہے اور کہاں سے جا رہی ہے اچھا تیسرے والا جو ہے حاجی کیمپس انفو انفرمیشن انڈ ہیلپ لائنز اس کو ہم کلک کریں یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے یہ پاکستان میں حج جو قائم ہے حج ہے ہیلپ لائن وہ اور سعودی عرب میں جو موفت ہیلپ لائن ہے وہ نمبر آپ کے سامنے آ گئے ہیں جیسے 08001166622 یہ حاجی کیمپ ہیں سعودی عرب میں جو موفت ہیلپ لائن ہے آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ آ جاتا ہے حج ویزا پروسیسنگ آفسران کی تفصیل بلحاز شہر یا حاجی کیمپ یعنی حاجی کیمپ جو لگے ہیں بنے ہیں وہ ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کراچی اور سکھر میں جو ہیں اس کے ڈریکٹر ہیں زاہد حسین صاحب اور ان کا فون نمبر ہے 0519205827 ان کا ای میل آئی دی بھی لکھا ہے اسی طرح لاہور سے الکورٹ اور رحیم یار خان کے رانہ آزم حسین نے ان کا نمبر بھی لکھا ہے 0519203910 اس کے علاوہ اسلامباد کوئٹا کے بھی بہادر حسین صاحب ہے ان کا نمبر بھی آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے ان سب کے ای میل آئی ڈیز بھی ہیں اگر آپ کو جانا ہو تو آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پشاور ملتان اور فیصل آباد کے غلام مصطفی صاحب ہیں ان کا نمبر بھی لکھا ہے اگر آپ کا تعلق ان شہروں سے ہے اور آپ کچھ بھی تفصیل جانا چاہتے ہیں تو یہ متعلقہ ویزا پروسیسنگ افسران ہے ویزا کے حوالے سے آپ کو یہ ہیلپ کریں گے اس کے بعد جب ہم اوپر جاتے ہیں مزید اس ویب سائٹ کے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہاجی کیمپوں کے ایڈریس اور فون نمبر مجھ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے آزمین حج نے یہ معلومات جانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاجی کیمپ سے رابطے نہیں ہو پا رہے ہمارا ہاجی کیمپ کہاں ہے کیونکہ بہت سارے تفصیلات آپ کو وہاں سے چاہیے ہوتی ہیں اشیاء آپ کو چاہیے جانے کے لیے اور آپ کو وہاں پہ جو پی سی آر ٹیسٹ ہے بہتر گھنٹے پہلے یعنی دو دن قبل وہاں جا کر وہ کروانا ہے اور وہاں پہ بوتھ لگے میں جو متعلقہ لیبارٹریز ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ آپ نے جو لاکٹ ہے جو آپ نے ہما وقت وہاں پہ ہر وقت پہننا ہوگا سعودیہ میں یا جو بازوں پہ پہننے والا بینڈ ہے وہ آپ نے وہاں سے لینا ہے اور ایک کوچس جو وزارت کہہ رہی ہے بار بار وہ یہ کہ آپ جو آپ جو عدویات یوز کرتے ہیں جیسے بلڈ پیشر شوگر یا دل کے مریض یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی تو وہ عدویات کا اندراج جو ہے آپ ان حاجی کیمپس میں ضرور کروائیں تاکہ وہاں پہ انٹری ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور خواب آور عدویات یا کوئی عدویات جو ہیں وہ سعودیہ میں بین ہیں تو آپ جو یوز کرتے ہیں اس کے انٹری ہوگی اس کی پیکنگ کر کے وہ عدویات بھی آپ کو دے دی جائیں گی اور آپ کے قوائف میں آپ کچھ ڈاکومنٹس ہیں اس میں انٹری بھی کر دی جائے گی اس طرح وہاں پہ جا کے آپ کو مسائل کا سامنا نہیں ہوگا جی تو اب ہم چلتے ہیں آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں یہ شہر ہے اسلامباد اسلامباد کا جو حاجی کیمپ ہے وہ ہے مدینہ تل حجاج نزد کوہ نور ملز پشاور روڈ اسلامباد اس کا نمبر ہے 0519247521 اور دوسرا اور تیسرے نمبر میں لکھا ہوا ہے جب آپ کو مطلب آپ کو نمبر اگر نہیں ملا تو آپ دو تین نمبر پر اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کے ڈائریکٹرز کے دو جی میل آئیڈیز ہیں اس پر بھی آپ ای میل کر کے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں دوسرا ایڈرس ہے کراچی کا اس کا ایڈرس ہے کراچی میں جو حاجی کیمپ لگا ہے وہ بیت الحجاج نیو حاجی کیمپ مولوی تمیزیدین روڈ سلطان آباد کراچی ان کا جو وہاں کا لینڈ لائن نمبر ہے وہ 02135688307 اور دوسرے بھی دو نمبر یہاں پہ درج ہیں اور ان کا جی میل یا ای میل آئیڈی میں یہاں پہ موجود ہے اب ہے جہاں جناب علی لاہور فیصلہ باد اور سیالکوٹ کے حجاج کرام کا جو حاجی کیمپ لگا ہے وہ لاہور میں لگا ہے اب یہ ہے کہ فیصلہ باد اور سیالکوٹ کے لوگ بھی اسی حاجی کیمپ سے رابطہ کریں گے کیونکہ ان سب شہروں کے جو کیمپ ہیں وہ لاہور میں ہی ہیں اور یہ ہے دار الحجاج نیکسلن روڈ لاہور ان کا نمبر ہے 042-9205085 اور ان کے جی میل آئیڈی بھی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دو مزید فون نمبر بھی لکھے ہیں اب آ جاتے ہیں پشاور پشاور کا حاجی کیمپ کا ایڈرس ہے حاجی نہیں حج کمپلیکس پلاٹ 25A سیکٹر E 8 فیز حیات آباد پشاور یعنی حج کمپلیکس پلاٹ 25A سیکٹر E 8 فیز آباد حیات آباد پشاور ان کا فون نمبر ہے 091 کوڈ ہے 921-9012 اب آتے ہیں جی کوئٹا کوئٹا میں ہے جو حاجی کیمپ لگا نیو حاجی کیمپ مغربی بائی پاس نزد ر ڈی اے ایڈیٹوریم کوئٹا ان کا جو فون نمبر ہے وہ ہے 081-921-321 921-321-021 ملتان کا جو حاجی کیمپ لگا ہے ملتان کے شہریوں کے لئے اور اس کے جو سراؤنڈنگ میں شہر ہیں جو ان کے ایک گرد و نما میں ایک گرد کے شہروں کے جو حجاج کرام ہے ان کے لئے جو کیمپ لگا ہے وہ ہے ذکریہ زائرین کمپلیکس کلا کوہنا کاسم باغ ملتان 061-923-0058 اور ان کا ایک اور بھی نمبر ہے جی دوسرا جو آخری حاجی کیمپ ہے وہ لگا ہے سکھر میں یہ ہے ائرپورٹ روڈ سکھر حاجی کیمپ ہے یہ ہے 071-581-6078 اور ان کے بھی دو نمبر ہیں اور ای میل آئی ڈیز بھی ہیں آپ ان سے فون کر کے تمام تر معلومات حاصل کر سکتے ہیں چونکہ راش بھی زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ فون جو ہیں وہ بار بار کر سکتے ہیں اگر بیزی ملے دو تین نمبر سے اس پر رابطہ کریں